ہمیں پہلے یہ نشجت کر لینا چاہیے کہ ہمارے پیر صحیح جگہ پر رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہی سیدھے کھڑے ہونا چاہیے میں یہ نہیں سوچتا کہ اسور ہماری طرف ہے یا نہیں ہمارا اسور کی طرف ہونا میرے لیے بڑی بات ہے اسور ہمیسا ہی صحیح ہوتا ہے کسی ورکچ کو کاٹنے کے لیے آپ مجھے چھے گھنٹے دیجئے اور میں پہلے چار گھنٹے کھلاڑی کی دھار تیج کرنے میں لگاؤں گا میں کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتا میں کیول ان کو سوچنے کے لیے تیار کر سکتا ہوں لکشہین جیون بینا پتوار کی ناؤ کے سمان ہے اٹھو اپنے جیون کی یوجنا بناو تاکہ تمہاری سوئی ہوئی مہان پرتبہ اور شکتی جو اب تک بیرث پڑی ہوئی ہے جاگ اٹھے جب آپ گجرے سمیں پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں بھی سمیں تو گجر ہی رہا ہوتا ہے جب آپ کی چھائیں کافی مجبوط ہو جاتی ہیں تو آپ الوکک سکتیوں کو پرابت کرنے کے ادھکاری ہوں گے آلس ایک بری عادت ہے جو ہمیں آرام کرنا سکھاتی ہے اور وہ بھی بینا تھکے بری عادتیں اگر سمیں پہ نہ بدلی جائیں تو وہ عادتیں آپ کا سمیں بدل دیتی ہیں آپ اپنا بھویس سے نہیں بدل سکتے پر اپنی عادتوں کو تو بدل سکتے ہیں اور بدلی ہوئی عادتیں آپ کا بھویس سے جرور بدل دیں گے کچھ مل جانا قسمت سے بھی ہوتا ہے پر کچھ حاصل تو کوششوں سے ہی ہوتا ہے آندھیاں صدا چلتی نہیں مسکلیں صدا رہتی نہیں ملے گی تجھے منجل تیری بس تو جرہ کوشش تو کر کوشش ایسی کرو کہ ہارتے ہارتے کب جیت جاؤ پتا بھی نہ چلے جندگی میں کبھی بھی کوشش کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ گچھے کی آخری چابی بھی تعلہ کھول سکتی ہے جیتیں گے ہم یہ وعدہ کرو کوشش ہمیسہ زیادہ کرو قسمت بھی روٹے پر حمت نہ ٹوٹے مجبوط اتنا ارادہ کرو منجل مجبور ہو جائے ملنے سے آپ کو ملنے کو آپ سے اگر کوشش اتنی صدت سے کریے منجل مجبور ہو ملنے کو آپ سے آپ کوشش اتنی صدت سے کریے اپنا لکچ نرداریت کریں اور تب تک کوشش کرتے رہے جب تک آپ اس لکچ تک پہنچ نہیں جاتے ایک کوشش اور کر بیٹھ نہ تو ہار کر تو ہے پجاری کرم کا تھوڑا تو انتجار کر بسواس کو درد بنا سنکلپ کو کرت بنا ایک کوشش اور کر بیٹھ نہ تو ہار کر میں صرف تیاری کرتا ہوں اور کسی دن میرا موقع آ ہی جائے گا کئی بار لگتا ہے کہ جندگی بیکاریاں خراب ہے پر ہر بیقتی یہاں کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ آیا ہے لیکن بہت بار ہم اپنے ادیسے سے بھٹک جاتے ہیں جس بیکتی کا خود پر بسواس ہوتا ہے وہ ہی اپنے لکچ کو پرابت کرتا ہے چنتہ ایک ایسی ہتھوڑی ہے جو مستسک کے سوچم اور سکومل ستروں کو بگھٹت کر اس کی کارے کرنے کی سکتی کو ہی نشٹ کر دیتی ہے اس دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہم وہ سب کر سکتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم وہ سب سوچ سکتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سوچا سویم کو کبھی کمجور ثابت مت ہونے دیں کیونکہ دوکتے سورج کو دیکھ کر لوگ گھروں کے دروازے بند کرنے لگتے ہیں اگر دھیر کے ساتھ محنت کرتے رہیں گے تو آپ کو سفلتا پرابت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا آدھتیں لوہے کی جنجیر کے سمان ہیں جو ہمیں باندھ کر رکھتی ہیں کبھی پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات تو انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے حوصلے کے ترکس میں کوسس کا وہ تیر جندہ رکھو ہار جاؤ جاہے جندگی میں سب کچھ مگر پھر سے جیتنے کی امید جندہ رکھو بار بار ہار کر بھی جس کے من سے ایک ہی آواز آئے ایک کوسش اور وہی ہوتا ہے اصلی بھی جیتا ہر کامیابی پر تمہارا نام ہوگا تمہارے ہر قدم پر دنیا کا سلام ہوگا ڈٹ کر کرنا سامنا تو مسکلوں کا ایک دن وقت بھی تمہارا گلام ہوگا ہمیں کسی بھی خاص سمیں کے لیے انتجار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے ہر سمیں کو خاص بنانے کی پوری طرح سے کوسس کرنی چاہیے اپنی ناکامیوں کو سیوکار کرو اپنے گلتیوں کو دیکھو اور صدار کرو جندگی میں کچھ کیے بینا ہی جائجے کار نہیں ہوتی اور کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے تو آپ بے وکوف ہیں کیونکہ آپ کو یا نہیں پتا کہ جب تک سریر میں سانس ہے تب تک کوسس کی جا سکتی ہے نگاہوں میں منجل تھی گرے اور گر کر سمحلتے رہے ہواوں نے بہت کوسس کی مکہ آنھیوں میں جلتے رہے آنھیوں میں جلتے رہے گلتی ایک نئے انبہب کو جنم دیتی ہے جس بیکتے نے کبھی گلتی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پرگتی کتنی دھیمی ہے آپ آج بھی ان لوگوں سے آگے ہیں جو کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کوشش کر حل نکلے گا آج نہیں تو کل نکلے گا ارجن کے تیر سا سد مروستل سے بھی جل نکلے گا پودوں کو پانی دے بنجر جمین سے بھی حل نکلے گا طاقت جھٹا حمد کو آگ دے فولات کا بھی بل نکلے گا جندہ رکھ دل میں امیدوں کو گرل کے سمندر سے بھی گنگا جل نکلے گا کوششیں جاری رکھ کچھ کر گجرنے کی جو ہے آج تھما تھما سا چل نکلے گا پسینے کی سیاہی سے جو لکھتے ہیں اپنے ارادوں کو ان کے مقدر کے پنے کبھی کورے نہیں ہوا کرتے کچھ کرنے کی اپچھا والے بیکتے کے لئے اس دنیا میں کچھ بھی اسمبب نہیں ہے